دیر رات پہنچا میجر کا پارتھی شریر جیپور ساڑ گھنڈے لمبے انتظار کے بعد میں گھاڑ گیٹ کروستان میں کیا سبور دے خاکت جیپور میجر فیض اللہ خان کی جمہ کشمیر کے کوپ وڑا میں سندگ حالت میں موت ہوئی تھی دیر رات ان کا شریر ترنگے میں لپٹا ہوا ساڑ گھنٹے کے لمبے انتظار کے بعد میں جیپور پہنچا میجر کا شریر سیدھا گھاڑ گیٹ کروستان لے جایا گیا جہاں پر ان کے پریجن غمگین ہو گئے ان کی جنازے کی نماز ادا کی گئی غمگین اور نم آنکھوں کے ساتھ میں میجر کو انتیم ودائی دی گئی ان کے پتا عارف اللہ خان چچا شفیق اللہ خان اور ان کا چھوٹا بھائی کیپٹن سہید پریوار کے لوگ موجود رہے فیض اللہ کا پشتینی مکان گھاڑ گیٹ نواب کے چورائے وسی منزل سے ہے دو بھائی تھے فیض اللہ خود میجر تھے چھوٹا بھائی جیپور میں آرمی کیپٹن ہے والد عارف اللہ خان سرکاری بینک میں اہم پد سے ریٹائرڈ ہے میجر کے شہو کورونا پوزیٹی ہونے کی وجہ سے انہیں ڈائریکٹ گھاڑ گیٹ قبرستان میں کورونا جنازوں کے دفنانے کا کام کر رہی پوری ٹیم ان کے جنازے کو دفن کرنے میں اہم رول ادا کیا اس موقع پر سید انور شاہ جعوید آیاد خان شاہد خان پارشد رئیس کریشی ریاض خان نے انہیں سپردے خاک کیا ٹیم ہمیشہ کوویڈ کے جنازوں کو دفن کرنے کا کام پچھلے دس مہینوں سے مسلسل کر رہی ہے میجر کی قبر کا نمبر 179 ہے